پیارے درشکوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی آیورویدک عوشدی کے بارے میں جسے کھانے کے بعد آپ کے شریر سے آلسی جڑتا کمزوری اور تھکان پوری طرح سے ختم ہو جائے گی تو چلیے ہمارے آج کے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں آیوروید کی ایک ایسی عوشدی کے بارے میں بتاؤں گا جسے آیوروید میں سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے اور اس عوشدی کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ اس عوشدی کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اس کے علاوہ اس عوشدی کے بارے میں دو باتیں اور بھی کہی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ویقتی اس عوشدی کا صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو پھر وہ کسی بھی بیماری کو صحیح کر سکتا ہے اور دوسری بات اس عوشدی کے بارے میں جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ماں نہیں ہے تو آپ اس عوشدی کو ضرور کھائیے بلکل ماں کی طرح آپ کی اور آپ کے صحت کی دیکھ بھال کرتی ہے اور یہ ایک ایسی عوشدی ہے جس کا کوئی ایک لاب نہیں ہے بلکہ آپ کے شریر پر اس کے انیکوں لاب ہے یہ آپ کے پورے سسٹم کو اچھا کرنے والی عوشدی ہے اگر آپ اس کے پریوک کی صحیح ودھی سمجھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے پانچ انتمتی تھی آپ کی ایمیونٹی آپ کے بالوں آپ کی آنکھوں آپ کی توچہ اور آپ کے شریر کی انیک سمسیاؤں کو سماپت کرنے میں اکیلا ہی سکشم ہے اور اس کہانی میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا جو انسان روز ترفلا کھاتا ہے اس سے کتنے سارے فائدے ملتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک گروہ اپنے آشرم میں اپنے سبھی ششیوں کو اپدیش دے رہے تھے وہ گروہ آئیوروید کے بہت بڑے جھاتا تھے تو اس آشرم میں سے ایک ششی نے کھڑے ہو کر ان گروہ سے ایک سوال کیا کہ گروہ دیو کیا کوئی ایسی عوشدی ہے جس کا اپیوگ کر کے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں اس ششی کی بات سن کر گروہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں بیٹا ایک عوشدی ہے جس کا پریوگ کر کر ہم جیون بھر سوست رہ سکتے ہیں پھر گروہ انہیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ عوشدی ہے تریفلا دیکھئے بیٹا تریفلا اصل میں تین پھلوں کا یوگ ہے جو کی بہیڑا آملہ اور ہرڑ سے مل کر بنتا ہے یہ ایک دو چار کے انپاعت میں بنایا جاتا ہے اب آپ اس انپاعت کے بارے میں سمجھیں کئی لوگ اس کا برابر برابر پریوگ کرتے ہیں یعنی کی جیسے سو گرام ہر سو گرام بیڑا سو گرام آملہ اس کا چورہ بنا کے اس کا پریوگ کرتے ہیں لیکن ہمارے آئیوروید میں بتایا گیا ہے کہ ایک دو تین کی انپاعت میں ہی ہمیں اس کا پریوگ کرنا چاہیے یعنی کی سو گرام کی ماترہ میں آپ کو حلد لینا ہے اور دو سو گرام کی ماترہ میں آپ کو بھیڑا لینا ہے اور تین سو گرام کی ماترہ میں آپ کو آملہ لینا ہے ان تینوں چیزوں کو کوٹ کر پیس کر اس کا پریوگ کیا جاتا ہے اور پریوگ ایک دو چار کے انپاعت میں بھی کیا جاتا ہے یعنی کی سو گرام کی ماترہ میں ہر اڑ دو سو گرائم کی ماترہ میں بہڑا اور چار سو گرائم کی ماترہ میں آملہ بچوں جو ایک دو تین اور ایک دو چار کا انپات ہے وہ بہت اچھا انپات ہے اگر آپ سب برابر برابر ماترہ میں لیتے ہیں تو اسے بھی لاب ملے گا لیکن اگر آپ ایک دو تین کے انپات میں سے لیتے ہیں تو اس سے آپ کو اور بھی زیادہ لاب ملے گا بنانے کے بعد اگر آپ تین مہینے کے اندر اندر اس کا پریوک کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے زیادہ گنکاری رہے گا اور ادھک سے ادھک آپ چھ مہینے تک اس کا پریوک کر سکتے ہیں چھ مہینے کے بعد اس کے گن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے پھر وہ لاب نہیں مل پاتے ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے انساری کی دکان پر آپ کو یہ سوکھے کے روپ میں مل جائیں گے آپ ان کو اپنے گھر لا کر ان کو پیس کر ایک دو تین کے انپات میں بناتے ہیں تو یہ بلکل اچھا رہے گا درشکو اگر آپ کو ترفالہ گھر میں بنانا پسند نہیں ہے یا پھر کسی کارنوش آپ بنا نہیں سکتے تو اس لیے آپ کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہم نے ترفالہ پاوڈر کی لنک دے رکھی ہے آپ وہاں سے بھی اپنے گھر پر ترفالہ پاوڈر مانگا سکتے ہو آگے پھر گروہ ان سب ہی سے کہتے ہیں کہ بچوں اب ان تینوں چیزوں کے فائدوں کے بارے میں سمجھئے ٹرائفلا میں سب سے زیادہ ماترہ میں آملہ ڈالی جاتی ہے اور آملہ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے شریر میں ٹاکسنز یعنی کی وشیلے پدارتوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتا ہے اور یہ آپ کے شریر سے ٹاکسنز کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ اس میں پریابت ماترہ میں پایا جاتا ہے وائٹمن سی کا یہ سب سے اچھا ستروت ہے اور وائٹمن سی آپ کی سکن کے لیے انٹی ایجنگ کے لیے بہت ہی اپیوگی ہے اور وائٹمن سی اس میں بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے اور بہت ہی اچھی گنوطہ کے ساتھ پایا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آنولے کا پریوگ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کے لیے یہ وشیش گنکاری ہوتا ہے آپ دیکھنا آیوروید میں بالوں کی جتنی بھی عوشدیاں آپ کو ملے گی ادھیکانش سبھی میں آنولے کا پریوگ آپ کو مل جائے گا کیونکہ یہ بالوں کے لیے اتینت اپیوگی ہے چاہے آپ کے بال جھڑ رہے ہوں سفید ہو رہے ہوں دونوں ہی ستھیتی میں یہ بہت ہی اچھا کارے کرتا ہے دوسری چیز جو ترفلا میں ڈالی جاتی ہے وہ ہے حرڈ حرڈ کو اصل میں یوگواہی عوشدی کہا جاتا ہے جس عوشدی کو کسی بھی آیورویدک میڈیسن کے ساتھ اگر ملا دیا جائے تو وہ پورے شریر میں عوشوشت ہو جاتی ہے اور اپنا پورا اثر دکھاتی ہے اس کے علاوہ جو یہ حرڈ ہے یہ ماتا کے سمان ہوتی ہے اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں پر ایک سمیہ کے لیے کپت ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ کے شریر کے اندر گئی تو یہ آپ کو صرف فائدہ ہی دے گی یہ آپ پر کپت کبھی نہیں ہوگی یہ آپ کے پاچن تنتر کے لیے سروتتم ہے اور بہت ہی اپیوگی ہے اور اس حرڈ میں بہت سارے تتو پائے جاتے ہیں وائٹمن سی آئرن، مگنیزیم، کوپر اور سیلنیم جیسے تتو ہرڈ کے اندر پائے جاتے ہیں جو کی سیلز ڈیمیج کو بھی روکتے ہیں اور آپ کی ایمیونٹی کو بھی مضبوط بناتے ہیں اور تیسری چیز جو ترفلا میں ڈالی جاتی ہے وہ ہے بہیڑا اور بہیڑا کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے یہ آپ کے شریر کے تینوں دوشوں کو یعنی وات، پت، کف تینوں کو سنتلت کر دیتا ہے یعنی اگر آپ کے شریر میں یہ تینوں دوش بگڑے ہوئے ہیں یا پھر بڑھے ہوئے ہیں تو یہ ان کو کم کر کے نارمل کر دیتا ہے اور اگر کم ہے تو انہیں بڑھ بڑھا کر نارمل کر دیتا ہے اس کے ساتھ ہی بھیڑا ایک لگٹنگ کی طرح کارے کرتا ہے یعنی کہ یہ آپ کے شریر سے گندگی کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اسے مرتیو و ریچک بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ دھیرے دھیرے شریر کی صفائی کرنے والا ہوتا ہے یہ میٹیبولزم کو سنتلت کرتا ہے جن ویقتیوں کے شریر میں بہت زیادہ قبض بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایسی استحتی میں یہ بہت ہی اچھا کارے کرتا ہے اس کا اپیوگ آپ اپنے وجن کو سنتلت کرنے میں بھی کر سکتے ہیں اور اپنے شریر کو اچھا بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات دھیان رکھیں کہ کہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ترفلا لیں گے تو ہماری مانس پیشیاں کمزور ہو جائیں گی یا پھر کم ہو جائیں گی لیکن ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے بلکہ فیٹ کم ہوگا اور آپ کے شریر پر فیٹ ہونا بھی نہیں چاہیے اگر آپ کو ویٹ گین بھی کرنا ہے تو وہاں بھی آپ کو ہیلتھی طریقے سے کرنا ہے مسلز کو گین کرنا ہے نہ کی فیٹ کو بڑھانا ہے ترفلا کا پریوک کرنا ہر ویقتی کے لیے چاہے وہاں سوست ہو چاہے اسے کسی بھی طرح کی پریشانی ہو سب ہی کے لیے اپیوگی اور فائدے مند ہے ایک بات اور سمجھئے کہ پورے آیوروید میں پاچن تنتر کو بہتر کرنے کے لیے بہیڑا سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے یعنی ترفلا میں جو آمولا ہے یہ آپ کے شریر سے سب ہی بری چیزوں کو کم کرتا ہے اور بہیڑا آپ کے شریر میں سب ہی اچھی چیزوں کو بڑھا دیتا ہے اور یہ جو ہرڑ ہے یہ آمولا اور بہیڑا کو شریر میں پوری طرح اوشوشت کرتا ہے جس سے اس کا پورا اثر دکھتا ہے دیکھئے ترفلا میں مکھ اور صدی آمولا ہوتا ہے لیکن آمولا کو جب ہرڑ اور بہیڑا کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو آمولا کے گن اور پربھاوی ہو جاتے ہیں وہ کہیں گناہ بڑھ جاتے ہیں اور یہی چیز ہرڑ اور بہیڑا کے ساتھ بھی ہوتی ہے یعنی ہرڑ اور بہیڑا جب آمولا کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ دونوں کے گن پربھاو کہیں گناہ بڑھ جاتے ہیں یعنی آپ دن بھر میں اتنا ہی آمولا اتنا ہی ہرڑ اور اتنا ہی بھیڑا الگ الگ سمیہ پر لے تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ لینے پر ہوتا ہے لیکن کئی بار ہم لوگوں کے من میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر کوئی انسان پہلے سے ہی سوست ہے تو اسے ترفلا لینے کی ضرورت ہے کیا تو اسے سمجھنے کے لیے آئیوروید کے دو نیموں کو سمجھنا ہوگا اس میں سے پہلا نیم یہ ہے کہ شریر میں جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں سے نبے پرتشت بیماریاں پیٹ سے شروع ہوتی ہیں اسی لیے اگر آپ سوست رہنا چاہتے ہیں تو اپنے پیٹ کو سوست رکھو ترفلا پاچن تنطر کو سرکشت رکھنے کے لیے سب سے اثردار عوشدی ہے اسی لیے چاہے آپ سوست کیوں نہ ہو آپ کو ترفلا اوشش لینا چاہیے دوسرا نیم یہ ہے کہ شریر کی سبھی بیماریاں وات پت کف کے اسنتولن ہونے کے کارن ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے جیون شیلی کی وجہ سے اور اپنے کھان پان کی عادتوں کی وجہ سے اپنے وات پت اور کف کو سنتولت نہیں رکھ پاتے ہیں لیکن ترفلا وات پت اور کف کو سنتولت رکھتا ہے ہے اسی لیے چاہے ہم سوست ہی کیوں نہ ہو تو بھی ہمیں ترفلا لینا چاہیے دیکھئے ترفلا کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ہم اس سے ہونے والے فائدوں کو سمجھتے ہیں سب سے پہلی چیز اگر یہ پوچھا جائے کہ ایک انسان کے پانچن تنتر کو اچھا رکھنے کے لیے سب سے بہترین عوشدی کونسی ہے تو ترفلا سے بہتر کوئی بھی عوشدی نہیں ہے ترفلا کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ترفلا ایک بہت ہی اچھا لیکسٹیو ہوتا ہے یہ آپ کی آنٹوں کی جنم گتی کو بڑھا دیتا ہے جس سے یہ گتی سارے پانچک نال میں گراس نالی سے لے کر ملاشے تک سفائی کا کارے کرتی ہے جس سے کھایا ہوا آہار نرنتر آکرشن ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے کونسٹیپیشن نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ کو کونسٹیپیشن کی سمسیہ ہے تو بھی وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے یعنی ترفلا آپ کے پیٹ کو ساف بھی کرتا ہے اور ساف رکھتا بھی ہے اور اسی لیے جتنی بھی آیورویدک عوشدیاں ہوتی ہیں جو پیٹ ساف کرنے کے لیے لی جاتی ہے ان سب ہی میں ترفلا اوشیہ ہوتا ہے لیکن پیٹ ساف کرنے والی دوائیوں کا اصلی مقصد پیٹ ساف کرنے کا ہوتا ہے اسی لیے ان سب ہی دوائیوں میں ترفلا کے ساتھ ساتھ ستائے پتی بھی ڈال دی جاتی ہے اور اگر ستائے پتی مہینے میں ایک بار لی جائے تو وہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر روج لی جائے تو یہ آپ کے شریر سے سب ہی ضروری پوشک تطووں کو کھینچ کر باہر نکال دیتی ہے اسی لیے اگر آپ کو کونسٹیپیشن کی سمسیہ ہے یعنی آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو آپ ترفلا لیجئے پیٹ ساف کرنے والی آیوروید دوائیاں مت لیجئے اب دوسری بات سمجھئے دیکھئے یہ جو ترفلا ہوتی ہے یہ آپ کے لیور اور کڈنی کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے کیونکہ تلا بھونا کھانے کی وجہ سے سبزیوں میں پیسٹری سائیڈ ہونے کی وجہ سے یا پھر شراب پینے کی وجہ سے ہمارے شریر میں جتنا بھی جھا رکٹھا ہوتا ہے ترفلا ان سبھی ٹاکسنز کو ملموتر اور شویت کے جریے ہمارے شریر سے باہر نکال دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دن بھر بیٹھے رہنے کا کام کرتے ہیں یا پھر آپ زیادہ فیزیکل ورک نہیں کر پاتے ہیں تو ایسی ستھیتی میں آپ کو ترفلا ضرور لینا چاہیے دیکھئے جب آپ کو کانسٹیپیشن کی سمسیہ نہیں رہتی ہے تو آپ کو بھوک کھل کر لگتی ہے اور آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ پوری طرح سے حضم ہو جاتا ہے یعنی ترفلا آپ کی بھوک کو بڑھاتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کو آپ کے شریر میں پوری طرح سے اوشوشت کروا دیتی ہے اسی لیے وہ لوگ جو باڈی بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں یعنی جو لوگ بہت تیزی سے اپنا وجن بڑھانا چاہتے ہیں اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں انہیں ترفلا اوشی لینا چاہیے ترفلا میں جو ہرڈ ہوتی ہے یہ شریر میں جمنے والے پیٹ کو ختم کرتی ہے اور اسی لیے وہ لوگ جو مسل اور باڈی بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اپنا وجن کم کرنا چاہتے ہیں ان کو ترفلا اوشی لینا چاہیے یعنی آپ کل ملا کر اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کو پیٹ سے سمبندھت کوئی بھی بیماری ہے جیسے پیٹ درد حاجمے میں خرابی الٹی یا دست یا گیس یا پھر اسیڈٹی پیٹ میں کیڑے ہیں تو یہ ساری کی ساری پریشانیاں جو ہیں آپ کی ختم ہو جائیں گی آپ بس کیول ترفلا لینا شروع کر دیجئے اور آپ کے پیٹ سے سمبندھت جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی وہ سب صحیح ہو جائیں گی اور اگر ایسی کوئی سمسیہ نہیں ہے تو آپ کو بھوشے میں کبھی نہیں ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کے موہ میں چھالے رہتے ہیں مسوڑوں میں سوجن رہتی ہے دانتوں میں درد رہتا ہے مسوڑوں میں خون آتا ہے تو آپ کیول ترفلا لینا شروع کیجئے آپ کی یہ ساری سمسیہیں جڑ سے ختم ہوگی لیکن اگر آپ کو پاریریہ ہے تو آپ ترفلا لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ترفلا کے چورن سے اپنے مسوڑوں کی مالش کرنی ہوگی اس کے علاوہ ترفلا آپ کے خون میں یعنی آپ کے بلڈ سٹریم میں جتنے بھی ٹاکسنز ہوتے ہیں ان سبھی ٹاکسنز کو پسینے سے یا پھر پیشاب راستے سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دم ترو تازہ محسوس کرتے ہیں اور آپ کو تھکان آلس اور بھاریپن محسوس نہیں ہوتا ہے اگر آپ تھکان آلس یا بھاریپن محسوس کرتے ہیں تو ایسی سمسیہ میں آپ کو ترفلا کے ساتھ شہد لینا چاہیے اور جتنا ترفلا آپ لے رہے ہیں اتنا ہی شہد بھی لینا چاہیے ترفلا میں جو ہرڈ ہوتا ہے یہ آپ کے بلڈ کولیسٹرول کو ساماننے کر دیتا ہے یعنی جو ایکسٹرا کولیسٹرول ہوتا ہے وہ آپ کے شریر سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی ہائی بلڈ پریشر کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا پھر آپ کو ہارٹ کی پرابلم ہے تو ایسی ستھتی میں آپ کو ترفلا اوشی لینا چاہیے اس کے علاوہ ترفلا آپ کے شوشن تنتر کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے یعنی کی اگر آپ کو سوکھی کھانسی رہتی ہے یا پھر آپ کو گیلی کھانسی رہتی ہے تو ترفلا ان دونوں ہی ستھتیوں میں اچھا رہتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ایزما کی پرابلم ہے تو اس کے لیے ترفلا آپ کے لیے بہت ہی لابدائک ہوتا ہے کیونکہ ترفلا میں جو آولہ ہوتا ہے یہ پرانی سے پرانے کاف کو کھینچ کر باہر نکال دیتا ہے دیکھئے ترفلا میں جو آولہ ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں یا پھر ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ پردوشن ہوتا ہے تو آپ کو ترفلا اوشی لینا چاہیے اس کے علاوہ ترفلا لینے سے آپ کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ترفلا میں جو آملہ رہتا ہے یہ آپ کی توجہ میں کساوٹ لاتا ہے اور آپ کی توجہ میں لوچ بھی پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ترفلا کی وجہ سے آپ کے ناخون اور آپ کے بال چمکدار اور شاندار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے کیل محاسے ہوتے رہتے ہیں یا پھر آپ کے چہرے پر پھوڑے پھونسی رہتے ہیں اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی سکن انفیکشن ہے تو آپ کو کیول ترفلا لینا شروع کرنا ہوگا اور چھ مہینے کے اندر اندر آپ کو جتنی بھی سکن کی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری جڑ سے ختم ہو جائیں گی توجہ سے سمبندت سمسیاؤں کے لیے آپ کو ترفلا کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو نیم کی پتیوں کے ساتھ ملا کر اسے اپنے چہرے پر بھی لگانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے بالوں میں کوئی سمسیہ ہے تو ترفلا بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے بالوں کا پتلا ہونا روکتا ہے بالوں کا سمیہ سے پہلے سفید ہونا روکتا ہے اور بالوں کا جڑنا بھی روکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بالوں میں چمک کو بھی بڑھاتا ہے اور بالوں کی سبھی سمسیاؤں سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ کو ترفلا کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں پر بھی اس کو لگانا چاہیے اگر آپ کے بال بہت زیادہ جڑ رہے ہیں تو وہ بھی رک جائیں گے اس کے علاوہ ترفلا آپ کی آنکھوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے اور آنکھوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ کو ترفلا کھانا چاہیے اور صبح صبح ترفلا کے پانی سے اپنی آنکھوں کو بھی دھونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو رات میں دس گرام ترفلا کو آدھے لیٹر پانی میں رات بھر بھگو کر رکھنا ہے اور صبح اس پانی کو رومال کے مادیم سے چھان کر اس پانی سے اپنی آنکھوں کو دھونا ہے اس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھے گی اور اگر آپ کی آنکھوں میں کسی بھی طرح کا انفیکشن ہے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا دیکھئے وہ عورتیں جنہیں عام طور پر UTI انفیکشن ہے ان عورتوں کو تریفلا اوشح لینا چاہیے کیونکہ UTI انفیکشن کی وجہ سے پیشاب کرنے میں جلن بار بار پیشاب لگنا پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا اور پیشاب سے درگند آتی ہے اور تریفلا سبھی طرح کی UTI انفیکشن کو صحیح کر دیتا ہے تریفلا کا اصلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ایمیونٹی کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے اور ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ تریفلا میں انٹی انفلامیٹری اور انٹی وائرل پراؤپرٹیز ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بہت ساری بیماریوں سے بہت ساری الرجی سے بچ جاتے ہیں یعنی وہ لوگ جو تریفلا کو لیتے رہتے ہیں انہیں موسم بدلنے پر جھکام نہیں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جنہیں سال بھر جھکام بنا رہتا ہے یا جن کی ناک سال بھر بند رہتی ہے ان کو بھی تریفلا ضرور لینا چاہیے کیونکہ تریفلا میں آملہ کی ماترہ اچھی ہوتی ہے اسی لیے تریفلا ایک بہت ہی اچھا برین ٹونک ہے یعنی کہ اگر آپ تریفلا لیتے ہیں تو اس سے نہ کیول آپ کا کانسنٹریشن بڑھے گا بلکہ آپ کی یاد داشت بھی بہت اچھی ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو رات کو صحیح سے نیند نہیں آتی ہے یا پھر آپ کے سر میں درد رہتا ہے یا آپ کو چکر آتے رہتے ہیں تو آپ کیول تریفلا لینا شروع کیجئے اور تھوڑے ہی سمیں میں آپ کی سب ہی پریشانیاں دور ہو جائیں گی دیکھئے تریفلا کو سب ہی رسائنوں کا راجہ کہاں جاتا ہے اور رسائن اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے شریر بوڑھا ہوتا ہے اور اس بوڑھے ہونے کی پرکریہ کو تریفلا دھیما کرتا ہے یعنی اگر آپ تریفلا لیتے رہتے ہیں تو آپ اپنی اصلی عمر سے کم سے کم پانچ سے دس سال چھوٹے نظر آئیں گے آپ کو روزانہ تریفلا صحیح سمیں پر کھانا چاہیے اور تریفلا کھانے کا صحیح سمیں ہوتا ہے کھانا کھانے کے پینتالیس منٹ بعد اور اسی لیے جیسے آپ کھانا کھائیں اس کے پینتالیس منٹ کے بعد آپ کو تریفلا کو گنگنے پانی کے ساتھ لینا چاہیے آپ تریفلا کو کبھی بھی کسی بھی سمیں لینا شروع کر سکتے ہیں اور جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ اسے لے سکتے ہیں تو پیارے دوستوں چلیے اب وہ کونسا ایک ساتھوک آہار ہے جسے کھانے کے بعد آپ زندگی میں کبھی بھی بیمار نہیں پڑھو گے اس آہار کے بارے میں جاننے کے لیے اگلی کہانی کی شروعات کرتے ہیں آج کل اس دنیا میں نبے پرتشت لوگ انیک بیماریوں سے جھونج رہے ہیں اور وہ ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے بہت سارے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کسی بھی پرکار کا کوئی لاب پرابت نہیں ہو رہا ہے اگر آپ بھی کسی ایسی بیماری سے جھونج رہے ہیں یا آپ کو بھی کسی طرح کی کوئی بیماری ہے تو وہ آپ کی جڑ سے ختم ہوگی اور وہ بھی صرف ایک آہار کے مادھیم سے آپ کو کسی بھی طرح کی دوائی لینے کی آوشکتہ نہیں پڑے گی دوستوں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف ایک آہار سے آپ کی ساری بیماریاں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی گمبھیر سے گمبھیر بیماری جو ہے وہ اس آہار کے مادھیم سے جڑ سے ختم ہو جائے گی آج میں آپ کو اس کہانی میں ایک ایسا آہار بتاؤں گا جس کا نیمت روپ سے سیون کرنے سے آپ کی سبھی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائے گی اور وہ بھی صرف اور صرف تین سپتہ کے اندر اندر اس لیے آپ کو اس کہانی کو انت تک اوشک سننا ہے اور سمجھنا ہے ایک بار ایک گروہ اپنے آشرم میں اپنے سبھی ششیوں کو ابدیش دے رہے تھے وہ گروہ آیورویت کے بہت بڑے جھاتا تھے وہ اپنے ششیوں کو بتا رہے تھے کہ بچوں آج کل آدھے سے زیادہ لوگ بہت ساری بیماریوں سے گرسے تھے لیکن اگر وہ لوگ اپنا آہار بدل لیتے ہیں تو وہ اپنی بڑی سے بڑی بیماری کو آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے ہائی بلڈ پریشر تھائیرویڈ ایر فال جوڑوں میں درد مائگرین اور بھی بہت طرح کی بیماریاں گروہ کی بات سن کر ایک ششی نے پوچھا کہ گروہ دیو ایسا کیسے سمبھب ہے صرف ایک آہار کے مادھیم سے ہم اپنی بیماریوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں بیماریاں تو دوائیوں سے ٹھیک ہوتی ہے تب گروہ مسکرائے اور بولے کہ بیٹا ہمارے بھوجن میں اتنی شکتی ہے کہ وہ ہماری بڑی سے بڑی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے لیکن یدی آپ اس کا گلت طریقے سے سیون کریں گے تو وہ آپ کے شریر میں بیماریوں کو بڑھا بھی سکتا ہے اسی لیے یدی تم اپنے آہار کا اچھت پریوک کروگے اور آہار اچھا لوگے تو تمہیں جیون بھر کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی تب اس ششنے گروہ سے کہا کہ گروہ دیو آپ ہمیں اس کے بارے میں وستار سے بتائیے پھر گروہ نے اپنے سبھی ششنوں سے کہا کہ بچوں اب جو بھی میں تمہیں بتاؤں اسے بڑے دھیان سے سننا سب سے مہتوپون بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے شریر کے اندر جمی ہوئی گندگی کو باہر نکالنا ہے کیونکہ جو شریر اندر سے صاف ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے اسی لیے پہلے اپنے شریر کی گندگی کو باہر نکالیں اس کو صاف کریں اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک آہار کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے آپ کو پراکرتک کھانے کے چار نیموں کو سمجھنا ہوگا پھر گروہ انہیں سب سے پہلا نیم بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا بھوجن کریں جس میں جیون ہو دیکھئے یدی آپ زمین میں کچھ بھوتے ہیں اور اس میں روز پانی دیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد اس میں سے پودھا اگتا ہے یدی آپ دال کا بیج مٹی میں بھوتے ہیں تو کچھ دن کے بعد وہاں انکورت ہو جائے گا اور اس میں پودھا نکل آئے گا اور یدی آپ بسکٹ یا نوڈلز بھوتے ہیں تو ان میں کوئی جیون نہیں ہے ان میں کوئی پرانڈ نہیں ہے اور اسی لیے وہاں جیون دے بھی نہیں سکتا ہے وہاں نرجیو بھوجن ہے دوشد بھوجن ہے اور کوئی بھی نرجیو چیز ہمارے شریر کو جیون کیسے دے سکتی ہے دوسری طرف پل سبزیاں انکورت دامن آج یہ سب جیون بھوجن ہے یعنی سجیو ہے اور یہ جب ہمارے شریر میں جاتے ہیں تو ہمارے شریر میں جیون لاتے ہیں عمر بڑھاتے ہیں بیماریوں کو ختم کرتے ہیں شریر میں سے گندگی کو باہر نکال کر پھینکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے اپنشدوں میں یعنی ہماری بھگوت گیتہ میں بھگوان شریر کرشن کہتے ہیں کہ جو بھوجن پکا ہو اسے پکنے کے ایک پیر یعنی تین گھنٹے کہ اندر ہی اس کو کھا لینا چاہیے تین گھنٹے کے بعد وہ تامسک ہو جاتا ہے اس سے پران نکل جاتے ہیں اسی لیے ہمارے پوروج یدی چاول چپاتی سبزی تین گھنٹے سے ادھک رکھی ہوئی ہوتی تھی تو وہ اس کو نہیں کھاتے تھے ہمارے دادہ دادی کے سمیہ کھانا سیدھا چولے سے پلیٹ میں آتا تھا اور پھر پیٹ میں جاتا تھا اور آج کل کیا ہو رہا ہے لوگ سبزیوں کو فریج میں اگلے دو تین چار دن کے لیے رکھ لیتے ہیں اور روز اس میں سے تھوڑا نکالتے ہیں اور کھاتے ہیں اور واپس فریج میں رکھ دیتے ہیں وہ باسی اور نرجیو کھانا کھاتے رہتے ہیں اور روز کھاتے ہیں اور شریر میں کینسر کو آمنترد کرتے ہیں یدی کوئی چیز آگ پر پکی ہو تو اسے تین گھنٹے کے اندر اندر کھا لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پانچ گھنٹے کے اندر اس کو کھا لینا چاہیے پھر وہ گروہ ان سب ہی سے کہتے ہیں کہ ہم یہ تین گھنٹے والا نیم کیول سبزی چھپاتی پر ہی کیوں لاغو کریں بسکوٹ کرکرے کولڈ ڈرنگ ان سب چیزوں کا کیا آپ کو پتا ہے بچوں یہ چیز کتنے سمیں پہلے پکائی گئی ہوگی تین گھنٹے چھوڑو تین دن چھوڑو زیادہ تر چیزیں تو تین سال پہلے پکائی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر پیکٹ بوتل ڈببوں میں بند کر کے ان میں بہت سارے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں تاکہ ان میں سگند نہ آنے لگے یہ باسی نہ ہو یہ کیمیکل ان چیزوں کی سرکشہ تو بڑھا دیتا ہے لیکن ہمارے شریر کی سرکشہ کو کم کر دیتا ہے بچوں اگر آپ گہرائی سے سوچیں تو یہ کھانا تو نہیں ہے یہ تو ایک پروڈکٹ ہے جو کسی کمپنی نے بنایا ہے جو صرف اپنا ہی فائدہ دیکھتی ہے یہ سب کے سب نرجیو ہوتے ہیں ان میں کوئی پرانڈ شکتی نہیں ہوتی ہے تو پہلا نیم یہ ہے کہ آپ پراکرتک بھوجن ہی کھائیں یعنی وہ بھوجن جس میں جیون ہو کچھ بھی بوتل بند پیکٹ بند یا پھر ڈببہ بند چیزیں نہ کھائیں ایسی کوئی بھی چیز نہ کھائیں جو انسانوں دوارہ فیکٹریوں میں بنائی گئی ہو ایسا بھوجن کھائیں جو سیدھا ماں پراکرتی سے آپ کو پراپت ہوتا ہو جیسے پھل سبجیاں انکر ڈال اناج میوے ایسا کروگے تو ماں پراکرتی جو ہے وہاں آپ کا سویم دھیان رکھے گی پھر گروہ ان سبی سے کہتے ہیں کہ بچوں بسکٹ کی جگہ ناریل کی گری کے ٹکڑے کھائیں سوڑا کین پینے کی جگہ ناریل کا پانی پیے چپس نمکین کرکرے کی جگہ تاجے پھل و سبجیاں کھائیں پھر گروہ انہیں دوسرا نیم بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا بھوجن کھائیں جس میں پورن تا ہو ماں پراکرتی کو سب پتا ہے وہ کبھی بھی گلت چیزیں نہیں کرتی ہیں کوئی نہ کوئی تو کارن ہے کہ وہ ہمیں پیڑ پر خجور دیتی ہے چینی نہیں کوئی نہ کوئی تو کارن ہے کہ وہ ہمیں ناریل دیتی ہے ناریل کا تیل نہیں وہ ہمیں آلو دیتی ہے آلو کی چپس نہیں مطلب وہ بھوجن جو ہمیں سیدھا سیدھا دھرتی سے پرابت ہوتا ہے اس میں پورن تا ہوتی ہے وہ خود میں پورا ہوتا ہے اس میں سے کچھ نکالا نہیں گیا اس میں پوشاک تتو جو ہے وہ بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں ماں پرکرتی نے ہر کھانے کو بنانے سے پہلے بہت بہت پلاننگ کری ہے انہوں نے ہر بھوجن میں پروٹین فیٹس وائٹمین ایک سیمت ماترہ میں دیئے ہیں تاکہ ہم انسان اسے آسانی سے پچا سکے یدی ہم ان میں سے کیول رس نچوڑ کے کھاتے ہیں اور اس کی باہری پرت کو نکال دیتے ہیں تو ہم اس بھوجن کو بدل رہے ہیں اسی لیے سفید چاول کی جگہ بھورے چاول کھائے بھورے چاول میں پونتا ہوتی ہے یدی ہم اس کے چھلکے کو نکال دیں گے تو وہ سفید چاول بن جاتا ہے اس چاول کو پچانے کی جو کھشمتہ ہے وہ تو چھلکے میں ہی رہ جاتی ہے جس کو ہم نکال کر پھیک چکے ہوتے ہیں اسی لیے چینی کی جگہ خجور یا پھر گڑ کھائے گڑ میں پونتا ہوتی ہے چینی کھنڈت ہوتی ہے اور کیمیکل سے بھری ہوئی ہوتی ہے کسی تیل کی جگہ اسے سابت کھائے یعنی ناریل کا تیل ڈالنے کی جگہ اس ناریل کی گری کو بھیش ڈالیں یدی گہوں کھانا ہے تو ہمیشہ چوکر کے ساتھ کھائیں روٹی بناتے سمیں اس میں سے چوکر کو الگ نہ کریں اور ہمیشہ آٹا خود پسوا ہے پھر گروہ تیسرا نیم بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شدھ ساکاری بھوجن کھائے یعنی ایسا بھوجن کھائے جو سیدھا پیڑ پودھوں سے آتا ہو نہ کہ پشووں سے میٹ مچھلی یا پھر انڈا بلکل نہ کھائے ماں پرکرتی نے ہمارے شریر کو جانور کھانے کے لیے نہیں بنایا ہے دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں کو بھی نہیں کھائے دیکھو دیسی گائے کا دودھ اچھا ہے لیکن سمسیا یہ ہے کہ آج کل جو دودھ آتا ہے وہ دودھ نہیں ہے ہمیں جو پیکٹ میں دودھ ملتا ہے اس میں یوریا اور بہت سے ہانکارک پدارت ملے ہوتے ہیں یدی کوئی اس طرح کے دودھ کو لگاتار پی لے تو اسے کینسر بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے گھر میں گائے بھینس بکری ہوتی ہے تو ان کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ وہ تو ان کے گھر کا شد دودھ ہے تو کیا اسے وہ پی سکتے ہیں اس کا جواب ہے کہ آپ اسے بلکل نہیں پی سکتے جن لوگوں کو اپنی بیماریوں کو ٹھیک کرنا ہے یعنی وجن کو گھٹانا ہے یا پھر جن کا دن بھر بیٹھے رہنے کا کام ہوتا ہے وہ لوگ اس دودھ کو پچا نہیں سکتے ہیں شد دودھ بھی چھوٹے بچے جن کی لمبائی بڑھ رہی ہوتی ہے یعنی جو لوگ تین تین گھنٹے دھوپ میں کھیلتے ہیں دھوپ میں کام کرتے ہیں وہ شد دودھ کو پچا سکتے ہیں لیکن آج کل ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسے نہیں پچا سکتے ہیں اور جب دودھ کو پچا نہیں سکتے تو دودھ کی چیزیں لینا بھی نہیں چاہیے جیسے پنیر بٹر کھویا پھر گروہ سبھی سے کہتے ہیں کہ بچوں آپ چنتہ نہ کریں دودھ کی جگہ ہے میں آپ کو ایک ایسا آسان سا طریقہ بتاتا ہوں جو آپ کو نیوٹرینٹس، کیلسیم، ویٹمین اور پروٹین بھی دے گا اور وہ سب ہی دے گا جو آپ کو گائے کے دودھ سے ملتا ہے اور انتر یہ ہے کہ آپ کا شریر اسے آسانی سے پچا بھی سکتا ہے اور وہ ہے ناریل کا دودھ یہ دھرتی پر سب سے اچھے بھوجن میں سے ایک ہے اسے ہمارے پوروج شریفل بھی کہتے تھے بھارت میں ہر جنم پر ہر شادی پر ہر اتصف کی شروعات ناریل توڑنے کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پوروجوں کو پتا تھا کہ اگر وہ ہمیں کہیں گے کہ ناریل کو کھاؤ یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے تو شاید کوئی نہ کھائیں اسی لیے انہوں نے ہمارے ریتی روازوں میں اسے شامل کر دیا جس سے ناریل کسی نہ کسی طرح گھر گھر پہنچ جائے پھر گروہ ان سبھی سے کہتے ہیں کہ بچوں ناریل کا دودھ خود بنوائے پیکٹ والا ناریل کا دودھ نہ پیے پھر گروہ ان سبھی سے چوتھا نیم بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا بھوجن کھائے جو رس سے بھرا ہو بھوجن دو پرکار کا ہوتا ہے یعنی ایک ایسا جس میں پانی بھرپور ماترہ میں بھرا ہو اور دوسرا بھوجن ایسا جس میں پانی بلکل نہ ہو پہلا بھوجن جس میں آتے ہیں پھل، تربج، پپیتا، انگور، سنترا، ٹماٹر کھیرہ پتہ دار سبزیاں جیسے پالک، میتھی، لوکی اور دوسرا بھوجن آتا ہے جس میں آتے ہیں سبھی طرح کے اناج جیسے چاول، گےہوں، چپاتی، ڈال سوکھے میوے جیسے بادام اور سبزیوں میں آلو اربی پھر گروہ ان سبھی سے کہتے ہیں کہ بچوں جس بھوجن کو آپ مکسی میں ڈالو اور اس میں بہت زیادہ جوس نکل کر آئے تو سمجھ لینا کہ وہ رسدار بھوجن ہے کیا آپ کبھی روٹی یا چاول کا جوس بناتے ہیں نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر وہ گروہ ان سبھی سے کہتے ہیں کہ بچوں ہمارے شریر میں ستر پرتیشت پانی ہے اور تیس پرتیشت ہڈی مسلز اور مانس ہیں اس لیے آپ کو ستر پرتیشت رسدار یعنی پانی سے بھرا ہونا ہی کھانا چاہیے جیسے پھل، سبزیاں اور تیس پرتیشت سوکھا بھوجن ہونا چاہیے جیسے اناج اور سوکھے میموے بھی لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کا بلکل الٹا کرتے ہیں ہم اناج دن میں تین سے چار بار کھاتے ہیں جو پوری طرح نہیں پچتا ہے اور اسی لیے ہم میں اتنے سارے روگ آ جاتے ہیں پھر گروہ ان سبھی سے کہتے ہیں کہ بچوں اسے اچھے طریقے سے سمجھو آپ کو ایسا بھوجن کرنا چاہیے جس میں جیون ہو جو سیدھا کھیت سے آپ کی رسوئی تک آتا ہو ایسا کوئی بھی بھوجن نہ کرے جو فیکٹری سے پرابت ہوتا ہو دوسرے نمبر پر ایسا بھوجن کھائے جس میں پونتا ہو سفید چاول کی جگہ بھورے چاول چینی کی جگہ گڑ کھجور تیل کی جگہ ناریل کا تیل گھس کر ڈالنا چاہیے تیسرے نمبر پر آپ کو شد شاکہاری بھوجن کھانا چاہیے آپ کا بھوجن پیڑ پودھوں سے آنا چاہیے پشووں سے نہیں میت مچھلی یا پھر انڈا تو بلکل نہ کھائے گائے کے دودھ کی جگہ ناریل کا پانی استعمال کریں چوتھے نمبر پر ایسا بھوجن کھائیں جو رس سے بھرا ہوا ہو پھر گروہ ان سبھی سے کہتے ہیں کہ بچوں اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں پورے دن میں کس طرح سے آہار لینا ہے اور اس سمائے میں آپ کو سولہ گھنٹے کا اپواس بھی کرنا ہے مطلب اگر آپ رات کا بھوجن سات بجے کرتے ہیں تو اگلے دن صبح آپ کو گیارہ بجے تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے اب تم پوری باتیں دھیان سے سنو تمہیں کس طرح سے آہار لینا ہے تمہیں صبح اٹھ کر سب سے پہلے فریش ہونے جانا ہے پھر تمہیں نو بجے کے لگ بھگ جوس لینا ہے اس کے لیے ہمیں بہت ہی سپیشل سبزی کا جوس بنانا ہے جب یہ جوس ہمارے شریر میں جاتا ہے تو شریر کی ساری گندگی کو اپنے اندر سوک لیتا ہے اور جب یہ نکلتا ہے تو بہت ساری گندگی کو باہر لے کر نکلتا ہے وزن کم کرنے کے لیے اور توچہ کو ساف کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ہے یہ سبزی ہرے رنگ کی ہوتی ہے اور اندر سے بلکل سفید ہوتی ہے اسے سفید پیٹھا کہتے ہیں یہ آپ کو سبزی والے کے پاس آسانی سے مل جائے گی جوس بنانے کے لیے پہلے اس کے چھلکے کو نکال دیں اندر سے سارے بیج نکال دیں پھر اس کو کٹ کر مکسچر میں سے جوس نکالیں روز صبح ایک گلاس پیٹھا کا جوس پیئے اس میں کوئی نیبو مرچ یا مسالہ نہیں ڈالنا ہے یہ کڑوا نہیں ہوتا ہے آپ چاہیں تو اسے آدھے ناریل پانی کے ساتھ بھی مکس کر کر اس کو پی سکتے ہیں اگر آپ کو سفید پیٹھا نہ ملے تو ایک گلاس ناریل کا پانی پی لیں اگر ناریل کا پانی بھی نہ ملے تو آپ ایک گلاس کسی بھی سبزی کا جوس لے سکتے ہیں جیسے کھیرے کا جوس آپ لے سکتے ہیں پھر جوس پینے کے لگ بھگ دو گھنٹے تک آپ کچھ بھی نہ کھائے کیونکہ پیٹھا کا جوس جو ہے وہ شریر میں صفائی کا کام کرتا ہے اگر کچھ آپ کھا لوگے تو شریر کی صفائی رکھ جائے گی اس کے بعد آپ کو گیارہ بجے آپ کے ناشتے میں آپ کو ایک بڑی پلیٹ کوئی بھی پھل آپ لے سکتے ہیں جیسے کی تربوز پپیتہ سنترا انگور سیب ناشپاتی ایسے پھل کھائے جس میں پانی زیادہ ہو سب سے اچھا تو یہ ہوگا کہ آپ ایک بار میں ایک ہی پھل کھائیں لیکن یدی آپ کو اس سے سنتشٹی نہ ملے تو آپ دو یا تین پھل بھی کھا سکتے ہیں موسم کے انروب جو پھل آتے ہیں وہ سستے بھی ہوتے ہیں آپ چاہیں تو ان کے اوپر ناریل کی گری گھس کر بھی ڈال سکتے ہیں پھر لگ بھگ دو بجے دوپہر کے بھوجن میں آپ اناج کو لے دے سکتے ہیں جس میں چپاتی اور سبزیاں ہو آپ کو ایک خاص طرح کی چپاتی لینی ہے جسے پچہ آسان ہو جاتا ہے جو پوری طرح سے گہوں کی جگہ آدھی گہوں کی اور آدھی سبزیوں کی بنتی ہے آپ کسی بھی سبزی کی چپاتی بنا سکتے ہیں جیسے ہیرے کی چپاتی چکر کی چپاتی پالک کی چپاتی گیا کی چپاتی گاجر کی چپاتی اس طرح کی یدی آپ دو چپاتی کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں اناج صرف ایک چپاتی کا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈبل چپاتی کھانے لگ جائیں اتنی ہی چپاتی کھائے جتنی چپاتی آپ پہلے کھایا کرتے تھے چپاتی کے ساتھ جو سبزی کھانی ہے اس سبزی میں ہمیں تیل کی جگہ ناریل کی گری گھسکا ڈالنا ہے مرچ مسالے کی جگہ تاجے ہرپز ڈالنے ہیں اس طریقے سے بنائی گئی سبزی ساتوک سبزی ہوتی ہے جو بہت جلدی پک جاتی ہے یدی آپ ایک چپاتی کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ دو کٹوری سبزی کھائے یدی آپ دو چپاتی کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ چار کٹوری سبزی کھائے مطلب سبزی زیادہ کھانی ہے اور اناج کو کم کھانا ہے جب آپ صرف اناج کھاتے ہیں تو بینہ سبزی کے تو یہ پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب اناج کے ساتھ آپ سبزی کو بھی ملا کر کھاتے ہیں تو اس کو پچانا آسان ہو جاتا ہے ہفتے میں ایک یا دو بار آپ روٹی کی جگہ بھورے چاول بھی کھا سکتے ہیں دال روٹی کی جگہ سبزی روٹی کھائے دال چاول کی جگہ سبزی چاول کھائے راجما چنا چھولا بلکل نہ کھائے یہ پچنے میں بہت بہت بھاری ہوتے ہیں اور یہ آپ کو تب تک نہیں کھانے ہیں جب تک آپ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے ہو دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ دال گلت ہے راجما گلت ہے بات یہ ہے کہ جو ہماری آج کی سنسکرتی ہے جس میں ہم دن میں آٹھ گھنٹے موبائل پر بیٹھے رہتے ہیں اور دن میں ایک گھنٹے سے زیادہ ایگزرسائز نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں ان کو پچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے پوروج تو ان کو آسانی سے پچا پاتے تھے کیونکہ وہ دن بھر سات سے آٹھ گھنٹے دھوپ میں محنت کیا کرتے تھے لیکن سمسیہ تو یہ ہے کہ ہم لائف سٹائل تو آج کی جی رہے ہیں لیکن بھوجن جو ہے وہ پوروجوں کا کھا رہے ہیں اور اسی لیے ہم بیمار پڑھتے ہیں اور یدی آپ کو دوپہر کے بھوجن اور رات کے بھوجن کے بیچ میں بھوک لگتی ہے تو آپ تازے پھل کا جوس پی سکتے ہیں ناریل کا پانی پی سکتے ہیں اس سمیں آپ کو بسکٹ نمکین یا چپس تو بلکل نہیں کھانی ہے یدی جوس کے بعد آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ دو تین ٹکڑے ناریل کی گری کھا یا پھر کوئی پھل کھا لے لیکن بہت سے لوگ اس سمیں چائے یا پھر کافی کا سیون کرتے ہیں آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا اگر آپ کو چائے پینی بھی ہے تو آپ گرین ٹی لے سکتے ہیں پھر آپ کو رات کے سمیں بھوجن میں سلاد یا سوپ لینا ہے آپ کا سلاد جو ہے وہ کچھا ہونا چاہیے کوئی بھی سبزیوں کو کٹ کر جیسے کھیرہ ہو گیا ٹماٹر چکندر گاجر ان میں آپ کو تھوڑی بہت کاجو بادام بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو انیہ کچھ نہیں ڈالنا ہے جیسے راجمہ ڈال چاول یہ نہیں ڈالنے ہیں اگر آپ چاہیں تو سلاد کے ساتھ سوپ بھی لے سکتے ہیں آپ کے سوپ میں تیل نہیں ہونا چاہیے اور وہ کم سے کم پکا ہوا ہونا چاہیے جب آپ انیہ چھوڑ کر صرف سلاد کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کا پاچن تنتر بہت اچھے سے کام کرے گا آپ کا موٹاپا بھی بہت تیزی سے گھٹے گا اور وہ بھی بینا کسی دوائی کے اگر آپ چاہیں تو دوپہر کے بھوجن میں سلاد اور رات کے بھوجن میں اناج لے سکتے ہیں پھر گروہ ان سبھی ششیوں کو کہتے ہیں کہ بچوں یہ بھوجن ان کے لیے ہے جن کو کوئی بیماری ہے اور وہ اس بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بھوجن ان کے لیے ہے جو اپنے موٹاپے سے پریشان ہے وہ اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بھوجن بچوں اور کھیلنے کودنے والوں کے لیے نہیں ہے سولہ سال کی عمر تک کا بچہ اور کھیل کھیلنے والے یدی وہ بلکل سوست ہیں تو وہ دن میں دو یا تین بار اناج کو کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ اسے پچا سکتے ہیں اور جو ویقتی دھوپ میں چہ سے سات گھنٹے کھڑی محنت کرتا ہے تو وہ بھی دن میں دو سے تین بار اناج کو کھا سکتا ہے پھر وہ گروہ ان سبھی بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں اس کے ساتھ ہی آپ کو کچھ باتوں کا پتہ رکھنا ہے آپ کو پانی تبھی پینا ہے جب آپ کو پیاس لگے آپ کو کھانا تبھی کھانا ہے جب آپ کو بھوک لگے زبردستی سے ہر روز آٹھ سے دس گلاس پانی پینے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بینا پیاس کہ اگر آپ پانی پینے گے تو آپ کی کڈنی پر دباؤ بنے گا آپ کو زیادہ پانی پینے کی جگہ ایسے پھل کھانے چاہیے جن میں پانی بھرپور ماترہ میں ہو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاؤ آئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے ملا یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائے اور اپنے پریوار دوستوں یا آپ کے قریبی انسان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کر کے انہیں بھی اس گیان سے پرچت کروائے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیواد نمو بدھائے موسیقی 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 موسیقی